وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو سنجیدگی ثابت کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ان کی پارٹی سیاسی داروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور دوسری جانب بات کرنا چاہے لاہور میں انجینئرز کی تقریب سے خطاب میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ادلیار اسٹیبلشمنٹ دونوں پاکستان کی ہیں دونوں کو سوچنا چاہیے مہا ذرائع ملک کے مفاد میں نہیں پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا پڑے گا کیا وہ انتشار کی سیاست کرنا چاہتی ہے یا وہ جمہوریت پسند مصبت سیاست کرنا چاہتی ہے اب الیکشن ہو گئے پی ٹی آئی نے حلف اٹھا لیا ہے ایک طرف تو ان کے تمام عرقین ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آکے حکومت نہیں چلنے دیں گے بھئی اگر آپ کو اس نظام سے اتنی تکلیف استیفے دیں دوبار آ جائیں ٹھیک ہے نا آپ ایک طرف ٹی اے ڈی اے بھی پورے لیں اور دوسری طرف آپ دھمکیاں بھی دیں یہ ایک تضاد ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب پرامن طریقے سے ایوان کے جب وہ ممبر بن گئے ہیں اب مقصد ایوانوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جگڑے سڑکوں پہ نہ کریں ایوانوں کے اندر بیٹھ کے مسائل کا حل تلاش کریں